حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول کریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یلدی اللہ بہی خیریں وفقیو فی الدین اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقی بناتا ہے فقہ تا کرتا ہے فقہ کے لئے جو چیز بہت ضروری ہے وہ ہے مطالعہ بہت زیادہ ہونا چاہیے اس کو سمجھنے کے بعد اس سے کچھ چیزیں بھی اخذ کرنا چاہیں تو اخذ کر سکیں اور ان سب سے ساتھ یہ ضروری ہے کہ جب حاجت پیش آئے تو ہمارا دماغ ہمارا ذہن وہاں تک پہنچ جائے یہ جو پورا عمل ہے ایک سے لے کر چار تک دو تین چار اگر آپ غور کریں گے تو یہ سب فضلے رہے ہیں اللہ کا فضل شامل حال ہو تو سب ملے گا اور اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہے تو بہت کچھ پڑھ کر گئے کچھ نہیں ہو اس لیے فقی کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سابر و شاکر ہو لوگ بہت پترہ کی باتیں کر سکتے ہیں اسے خاموشی کے ساتھ سننا اور سب و شکر کے ساتھ اس سے صرف نظر کر لینا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کی مرضی پر راضی رانا چاہیے سنت رسول اللہ کی پیروی کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ملکم حقیق تھے بے مثال محقیق تھے میں نے بھی جائزہ لینا چاہا تو ہمیں تو یہ نہیں سمجھنایا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر کوئی تحقیق کی ہے مگر یہ ضرور میں نے دیکھا کہ ان پر اللہ کا فضل بے پناہ عشق رسول سے ہوتا ہے وہ عشق رسول تھے ان پر اللہ کا فضل بے پناہ تھا تو کسرت مطالعہ بھی تھا دکت نظر بھی تھی اخضر اس دنبات کی صلاحیت بھی تھی اور ذہن وہاں تک پہنچ بھی جاتا تھا جہاں پہنچنا چاہیے عشق رسولت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں مشرم رسولی کے کرنیلی حال میں خطیب کی حسیت سے مدعو تھا مجھ سے پہلے چار لوگوں نے تقییر کی سب کے نام، عہدے، القاب سب بتائے گئے آخر میں میری باری آئی تو یہ نہ انسر بھی عجیب آدمی تھا نہ نام لیا نہ عہدہ بتایا نہ کوئی لقب دیا بات وہی کہی جو عالی حضرت نے ہم لوگوں کی شراخ بنائی ہے کہا کہ اب میں ایسے شرخ کو مدعو کر رہا ہوں جن کی جماعت کا نعرہ ہے جان ہے عشق مشتفہ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ نازے دعا اٹھائے میرے اس وقت کوئی تھا نہیں تو میں ہی کھڑا ہو گیا اور دیر تک گفتو کرتا رہا سب سنتے تو عالی حضرت علی رحمہ کی ذات سے عشق رسول چھنڈ چھنڈ کر کے نکلتا تھا اور ان کے ماننے والوں کی وہ شراخ ہو گیا اور جس کی یہ حیثیت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا فضل اللہ کا کرم اس پر برستا رہا ہے سیکھنڈ مثال ہے بڑی مشکل مثال ہے کہ آس سے سوا سو سال پہلے جب سونے اور چاندی کے سکھوں کی جگہ پر کاغذ کا نوٹ آیا ساری دنیا میں اس کی ایجاد نہیں تو ہر طرف دنیا میں ایک سوال اٹھا کہ کاغذ کا یہ نوٹ یہ کرنسی مال ہے کیا جس کے پاس ہو تو مالک کے نساب بھی ہو گیا زکاة قرض ہوگی کسی کو یہ قرض دیا جا سکتا ہے کسی سے قرض لیا جا سکتا ہے اس سے کوئی چیز خرید نہیں جا سکتی ہے اس سے کوئی چیز بیٹی جا سکتی ہے دس بارہ سوالات گردش کر رہے تھے کونی دنیا میں اور اس کا جواب دنیا طرف سے رہی تھا لا دری ہمیں کچھ مالک لوگوں نے رجوع کیا مرکز اسلام مکہ معظمہ کے مفتی آزم کی طرف انہوں نے بہت کچھ مطالعہ کیا تحقیق کی اور آخر کار ایک فیصلہ سنایا علم غلمہ حمانتن فی آناق غلمہ علم غلمہ کی گردنوں میں امانت رہے اللہ کوئی علم ظاہر کرے گا وہ اس امانت کو آدھا کرے گا آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ جسے علم نے یہ امانت آدھا کی وہ کوئی اور نہیں وہ عشق رسول عالی حضرت عامی حمد رضا رحمت العالی حضرت یہ ان کی تحقیق تھی نہیں فضل رسول الہی تھا فضل رسول تھا عشق رسول تھا انہوں نے جس بنیاد پر اس مسئلے کا حق بیان کیا اس کو ہم جیسے لوگوں نے بھی پڑھا ہدایہ میں فتو الخدیر میں وہ مسئلہ موجود ہے اور بڑے بڑے والوں دنیا کے کیا ان کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچی پہنچی تھی مگر ضرورت کے وقت میں وہاں تک کسی کا دماغ نہیں پہنچا ذہن نہیں پہنچا اس کو تبادل ذہن نہیں کرتا جس کا دماغ پہنچا اور جس کا ذہن پہنچا وہ ایک عشق آج دیکھیں کہ ہمارے پاس دنیا میں اپنی باتیں عام کرنے کے طرح طرح کے ذرائع ہیں ایک بات ابھی کہی جا لیے ہے اور یہ ہو سکتا ہے یہ بات پوری دنیا میں فیل لائی ہے ادھر بولنا ہے ادھر فیل لائی ہے فیل لائی ہے لئے علیہات علیہ الرحمن کے زمانے میں کچھ تھا کچھ بھی نہیں تھا آج ہمارے پاس سارے ذرائع ہیں اور ہم سمت کر اپنی آبادی تک محدود ہیں اس زمانے میں کوئی ذریعہ نہیں تھا اور بریلی کی بریلی کے کوٹری میں محدود رہا کر کے وہ پوری دنیا میں جانے جاتے تھے پوری دنیا میں پھیل گاتے تھے کس نے پھیل آیا ہوئے ان کی ترقیق ان کا علم تھا ان کا عشق لکھتے تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بارس سوال ہیں ان میں بنیادی سوال ہے یہ مال ہے کہ نہیں تو کاغذ کی کرنسی جسے حکومت نے تسلیم کر لیا یہ مال ہے اور امام امام صاحب فضل قدیر رحمت آج سے پانس سو برس پہلے اور اب تو چھ سو برس زیادہ ہوگیا آج سے پانس سو برس پہلے ہی فتر قدیر میں اس کا حکم بتا دیا تھا کہ لو باق کاغذتاں گرفی اگر کوئی کاغذ تکڑا بیچے تو یہ جائز ہے مقروع نہیں سب نے جزیہ پہا مگر دماغ کسی پہنچاو جس پر اللہ کا فضل تو اصل یہ ہے کہ علی حضرت علی رحمہ کی جن باتوں کو ہم تحقیق کہتے ہیں وہ تحقیق کم اور اللہ کا فضل اور فضل الہی کا رتبہ ایک بندے کی اپنی نزی تحقیق سے لاکھوں گنا زیادہ ہوئے علمہ کی محفل میں ہمیں تھوڑی سی بات ذکر کر دی تاکہ آپ اس کے احساس کریں آج ہمارے اندر علماء بہت ہیں مگر فقہ اٹھ گئے اور اٹھتے جا رہے ہیں اس سمت میں ہم کو توجہ کرنا چاہیے مطالعہ زیادہ کیجئے ذہن محفوظ رکھئے دقت نظر سے مطالعہ کیجئے اخضر استنبات کی صلاحیت پیدا کیجئے اور ان سب کے ساتھ ساتھ عشق رسول بھی آپ کے ساتھ جانا چاہیے عشق رسول نہیں ہے یعنی سنت رسول کی پیرے بھی نہیں ہے تو آپ کسی بھی مرحلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے غزب احد کا منظر آپ کے سامنے ہونا چاہیے سرکار نے کچھ لوگوں سے کہا دیا تھا دو پہاڑوں کے گررے کے لئے کہ تم لوگوں کوئی ہیں کہ معمول کیا جاتا ہے یہاں سے کوئی ہٹے نہیں ہم جیتے ہیں چاہے آرہے ہیں آپ لوگ کے ہی رہنا ہے جیت ہو گئی تو ان لوگوں نے سوچا جب جیت ہو گئی تو ہمیں ہمیں کوئی رکھیں وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے اور غریب نے اسی دلرے سے نکل کر حملہ کیا اور ان کی جیت شکرطہ سے بدل دی یہ کیا چیز تھی کہ ان کی تعداد کم تھی نہیں سنت رسول کی پیروی انہوں نے ہمیں ہر حال میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا چاہئے سنت کی پیروی کریں گے اور سرکار سے محبت رکھیں گے تو کامیابی ہمارے قدم چھویں گی اور سنت سے ہر کر ہم کچھ بھی کر جائیں اس کا فوری طور پر کوئی اثر ہو سکتا ہے مگر وہ کامیابی کی زمانت نہیں بڑھ سکتی کامیابی کی بیغام نہیں بڑھ سکتی ہر بات کا جواب زبان نہیں صبر ہے خاموشی ہے استقامت ہے دین پر مضبوطی ساتھ قائم رہیے صبر کیجئے استقامت اپنائیے اللہ تعالی رتبہ آپ کا براد فرمائے امام حسن مصطفی رضی اللہ تعالی سے کے بارے منقول ہے قطب تفاصیل گئے خادم نے شروع کا پیالہ پیش کیا گرم گرم پیالہ تھا کچھ بھول چوب ہو گئی پیالہ ان کے بدن پر گرا کپڑا بھی خراب گیا اب بدن بھی جلا انہوں نے نگاہ اٹھائی غزب ناک ہو کر دیکھا کچھ بولے نہیں وہ سمجھ گیا کہ اب ان کو سنت رسول اللہ یاد دیانے چاہیے اللہ کی پیر بھی یاد دیانے چاہیے تو ارز کہتے ہیں کہ سرکار اللہ نے فرمایا ہے غصہ پی جانے والے ان کی مدہ ہے یہ لوگ قابل سر آش تو فرمایا بس کراتے کہ جاؤ میں نے غصہ پی دیا تو کہا اور یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں فرمایا جاؤ میں نے معاف بھی کر دیا عرض کیا واللہ یخب المحسنین اللہ نیت کام کرنے والوں سے حسان کرنے والوں سے محمد رکھتا ہے فرمایا جاؤ میں تم کو آزاد کر دیا تو غصہ بھی پی گئے معاف بھی کر دیا اور اس کی غلطی کی سزا یہ دی کہ اس کو آزاد کر دیا تو ہم اگر حسنی ہیں تو یہ کردار اپنا چاہیے اور حسینی ہیں تو کردار اپنا چاہیے جو دسویں محرم کے روز آپ سورا کرتے ہیں وہاں بھی سنت رسول کی پیروی ہے اور یہاں بھی سنت رسول کی پیروی ہے بات بات میں ہمیں بھرکنا نہیں چاہیے جذبات میں نہیں آنا چاہیے جوش میں ہوش کو نہیں کھونا چاہیے ہر حال میں ہم کو اپنے سامنے محبت رسول اور سنت رسول کو رکھنا چاہیے رسول اللہ کی سنت کیا ایک کچھ نصیت کی باتیں تھیں جو میں نے کر لی اور اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے کیا سوالات دیتے ہیں اگر اللہ کا فضل شامل حال ہوگا تو انشاء اللہ ان کے جواب آتے ہیں بارہ یہ تو بہت تھوڑا مجمع ہے لاکھوں کے بجوے سوالات آتے ہیں مجھے کیا معلوم کی سوال کس کا ہے کس کی طرف سے رہا ہے کیا ہوگا اوہ ہمارے رسوان بھائی جو بھی سوال آتا ہے سمجھ جانتے ہی نہیں اس کو جوا معلوم بھی ہے کہ نہیں سب پڑھ دیتے ہیں اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ ایسا سوال پڑھ جاتے ہیں جس کے جواب میرے دنماغ میں نہیں ہوتا ہے لیکن جس وقت یہ پڑھ کر چھپ ہوتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ آسمان سے دماغ میں میرے کسی حق میں شریع نازل ہو گیا یہ کیا ایسا فضل الہی سبحان اللہ ایک بہت بڑے عالم نے ابھی دھائی سال پار میں اس سوال کیا برطان نصر پاسپورٹ دیتے وقت اس سے مسافحہ بھی کریں گے کس سے جس کو پاسپورٹ دیں گے کون مسافحہ کرے گا جو پاسپورٹ دے گا آفیسر آفیسر جو پاسپورٹ دے گا جس کو دے گا اس سے مسافحہ کرے گا دونوں آج مرد ہو یا عورت مرد ہو تو کوئی بات نہیں ہے مسئلہ عورت پتر مجھے حق پہ دیا گیا کہ تحقیق کر کے جھر آپ بتائیے گا تو ہم نے کہا حضرت تحقیق کیا کرنا ہے میں نے آپ کی بات سمجھ نہیں عورت کو موٹا دستانہ پہنا دیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر وہ مسافحہ کر سکتے کوئی بات نہیں کیا بات ہے یہ فوراں دماغ میں آگی اللہ کفر سبحان جیسے ایک بار میں فقی ملت مفتی جلال الدین احمد رحمت اللہ کی دعوت پر مرکز تربیت افتہ اوجہ کر جگیا مولانا مغرب بہت قریب تھا میں آپ کا بیچینی سیند نظار کر رہا ہوں آپ میں بہت آنے میں دیر کر دی حضرت کیا بات ہے بیٹھ تو ایک لڑکی کو پارٹر دیا چاہو گھر لیاؤ اور فورا مجھ سے بیچینی کے ساتھ کہا کہ فتح و رضویہ میں قربانی کے تعلق سر دو مسئل ہیں ایک میں لکھا ہے مخصوص لوگوں کے لیے کہ ان کے قربانی گوش دینا ناجائز ہے اور ایک میں لکھا ہے کہ غیر مستحاب ہے دونوں فتح میں تعریض ہے میں نے اپنے دل کی بات سامنے رکھ دی آپ تحقیق کر کے ہفتہ اشرا میں اس کا جواب دی میں نے فورا ارز کیا کہ حضرت اس میں کوئی تعریض نہیں کہا تعریض نہیں میں نے کہا نہیں اب نے کہا ایک دریر کے لحاظ سے وہ ناجائز ہے اور ایک جریف کی لحاظ سے وہ غیر مستحب بھی ہے تو دونوں باتیں جمع ہو گئے تو پوچھا کوئی نظیر تو نے کہا اس کی نظیر حج کہا یہ مسئلہ ہے کہ برہنا ننگے تواف کرنا ناجائز لیکن ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے غرمہ لکھتے ہیں کہ یہ خلاف سنت رہے تو صدوش شریع رب تلالہ نے اسی توجیح کیا ہے کہ خلاف سنت بھی ہے ناجائز بھی ہے اور خلاف سنت بھی ہے پوچھا کہا لکھا میں نے کہا بارش حضرت چھتے سے میں کہو تو میں نے بہت پڑھا پوری کتاب بھی لکھی ہے پھر وہ نے جب دیکھ لیا تمہیں لیکھ بہت بڑی بشارت دی میں نماز دکھتی کہہ دعا فرمائے بشارت کی ضرورت نہیں ہے دعا فرمائے اس طرح سے بے شمار ہیں تو یہ سب گاڑی اسی وقت تا چلتی رہتی ہے جب اپنے اندر انانیت نہ ہو خود نمائی نہ ہو اللہ کی ذات پہ رسول اللہ سنت کی پیروی ہو آپ بھی یہ کہیں آپ بہتر جواب دیں انشاءاللہ یہ تھوڑی سی گفتی کو میں اس لے کر دی کہ آج سکھ دنیا میں سناٹا چھا رہا ہے آپ لوگ آگے آئیں جس راستے پر چل کر میں یہاں پہنچا ہوں اس راستے کی نشاندی کر دی ہے آپ یہ دی ہاتھ کا ماہ لے گاؤ کا ماہ لے پہلا ہی سوال میرے ہاتھ میں آیا آیا ٹھیک ہے ابھی ہو جائے گا پہلا ہی سوال میرے ہاتھ میں آیا ہے کاغس پر وہ بکری کی تعلق ساتھ بکری گاؤں میں تو بکری بہت ہوتی ہیں اور انسان کے ساتھ چلتی بہت رہت ہیں تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی ساتھ نے ایک بکری پائی کہیں سے پائی جس کے مالک کو تلاشتے ہوئے تقریباً چھ ماہ گزر گئے مگر اب تک کوئی مالک نہیں بلا اب اس بکری کو بیچنا چاہے اس کا ایک بچہ بھی ہے تو جو شخص اس کو خریدنا چاہتا ہے کیا وہ اس کو خرید سکتا ہے اس خرید کر اس بکری کی قربانی کر سکتا یا بکری کے بچے کی قربانی کر سکتا ہے ان کو اشتہار کرنا چاہیے تھا آج کل تو اشتہار بہت آسان ہو گیا ہے ورس اپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے اشتہار دے دیا جائے تو فورا پورے مل بلکی پوری دنیا بات پھائی جاتی ہے تو آپ پہلے نمبر پر اس کے اشتہار کریں شاید اس آدمی تک آپ کی بات پہنچ جائے وہ آئے 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 آج کے لئے بہت آسان اور اگر اس کی باوجود وہ دس پندر روز میں نہیں آتا ہے اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اس بخیر کو پھالنا اس کی حفاظت اور نگا داشت کرنا دشوار رہے تو اس صورت میں یہ اجازت ہے کہ آپ اسے بیش کر مناسب دام پر بیش کر اور کچھ لوگ کو گواہ بنا لیں کہ بھکری پڑی ملی ہے غائب شدہ اس کو میں نے حفاظت نکت نظر سے بیش دیا یہ اس کی رقم ہے اور وہ روپے بینک کے فکس ریپوزن میں جمع کر دیا ہے اور پھر اس کا بشتار کر دیا جائے کیسا کر دیا گیا ہے جس سے وہ نشان بتا رقم بینک میں جمع بھی رہے گی بڑھتی بھی رہے گی جب وہ آئے گا جب خانداز کو آئے گا اس کو رقم دی مگر اب جس نے یہ فکس دی پوزٹ کیا ہے اگر کوئی آیا نہیں اس کا آخری وقت آگیا تو پھر کیا کرے یہ کھاتا مشترکہ ہونا چاہیے کم دو آدم کے نام جوائنٹ اور اس کو بھی بتا دینا چاہیے یہ کوئی امانت ہے لیکن بل فرض سمجھ اگر کوئی آتا ہی نہیں ہے تو کوئی راستہ ہے اس رقم کو خرچ کرنے کا صدقہ کرنا یا کچھ اگر کوئی نہیں آتا ہے تو آخری راستہ یہ ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں روط آ گیا ہے میں جا سکتا ہوں اور میرے بعد پتہ نہیں ہمارے لوگ اس کے ساتھ کیا کریں تو اس نیت سے اسے مسکینوں پر صدقہ کر دیں مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں کہ ہم تو صدقہ کر دی رہے ہیں لیکن میری حیات میں کبھی آئے جا تو اس کر دیں گے اس طرح صدقہ کر چلی اتفاق سے دوسرا سوال بھی بکری گئی ہے لگتا ہے یہاں بکری لوگ زیادہ پلتے ہیں ایسا ہے کیا ماشاء اللہ برکتی حطہ فرمائے تو پوچھتے ہیں کہ بکری کو بٹائی میں دینا یعنی پالنے کے لئے کسی کو دیا تو ایک بچہ مالک کو ملے گا اور ایک بچہ اس کالنے مالک کو خود کو ملے گا اس طریقے سے کریں بچے دے تب نام ہوئی بھی ہو سکتا کہ ایک پہلی بار کا بچہ وہ خود رکھے اور دوسری بار کا بچہ اس کو دے ایسی بھی بٹائی ہو سکتی ہے کیا یہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں کہ اس طرح وہ کر سکتا ہے ایک بچہ خود رکھ ایک بچہ اس طرح بٹائی پر بکری پال سکتے ہیں کہ نہیں اس طور پہ کرنا شرعن جائز نہیں اس طور میں نہیں اس طور جو بکری کو پالتا ہے کھلاتا پلاتا ہے وہ ایک کام کر رہا ہے تو اس کو اس کی مزدوری ملنا چاہتے ہیں یومیہ یا مہانہ اس کی مزدوری ہو وہ مزدوری مسکتی ہے کیا پتہ یہ بکری حمل سے ہوتی ہے کہ نہیں حمل سے ہوتی ہے تو بچہ ایک دیتی ہے یا بچہ دیتی ہے تو بچے زندہ رہتے ہیں یا مر جاتے ہیں اگر بچے ہی نہیں ہوئے یا بچے پیدا ہوئے مگر دونوں کے دونوں مر گئے تو بکری والے کی تو بکری سلامت ہے لیکن جس نے سال بھر تک پالا پوسا چارہ کرایا اس کو تو کچھ بھی نہیں ملا تو لیکن لوگ ایسا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں بچہ ایک لے دو بچے پیدا ہوئے تیک بچے لے لیتے اس کے بعد ایک مسئل یہ پیدا ہوتا ہے کچھ بچے کو قربانی کر سکتا کی نہیں تو جب وہ مالک ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی کیا ہو کرے گا قربانی صحیح ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ مالک ہو اور پھر وہ قربانی کرے تو وہ قربانی صحیح ہوگی جب مالک ہی نہیں ہے تو اس کی طرف سے اسی قربانی بھی صحیح نہیں تو ہزاروں لوگ اس طرح کے کاروبار کرتے ہیں عجرت کے نام پر بچہ پاتے ہیں قربانی کرتے ہیں یا بیش کر کے پیسہ کماتے ہیں حالان کی وہ بچہ دوسرے کی ملک ہے دوسرے کی ملک کو بیش کر کے اپنے تصور پیلانا دوسرے کی ملک کو قربانی کے نام پر زبا کرنا ان میں کوئی چیز جائز نہیں یہ سب تصور نہ جائز ہے مگر میں نے خود بھی اس کا تجربہ کی میری والدہ نے میری ایک بچی کو خوشی میں ایک بکری حبا کر دی کلو یہ بکری تمہاری ہے جو کچھ کا نفع ہوگا سب تمہارا ہوگا ہم لوگ کو بکری پالا نہیں آتا کتاب پڑھنا آتا ہے بکری پالا نہیں آتا تو ہم نے ایک قریبی کو بہت قرابتدار کو جو اس سب کام کرتے دے دیا اور ہم نے مسئلہ بتا دیا مسئلہ یہ ہے کہ بٹائی دینا لیرہ جائز نہیں ہے تو اس کی جو بھی عجرت رہے ہیں عجرت ہم دے گی عجرت وہ مقرر کی گئی کہ بچے کیا صاحب جو بچہ ملے گا اس بچے جتنا دام ہو عجرت اس کے کئی گنا زیادہ تھی سال ہو تو عجرت تو لیتے گئے اور میں عجرت دیتا گیا مگر سال گزر گیا بکری گابی نہیں گئی صحیح بھی خرار دوسرا سال شروع ہو گیا اس کا حال یہی تو میں نے پوچھا کی کیا بات ہے ان کی سب بکری تو ٹھیک ٹھیک معمول مطابق سب کچھ ہو رہا ہے اس ایک بکری کی ساتھ کی معاملہ ہے تو کچھ لوگ وہاں تھے تو وہ کہانے لگے کہ جس طور پر آپ نے دیا ہے اس طور پر دیں گے تو یہی ہوگا اب ہمارا طریقہ اپنا آئیے تو سب ہوگا اور اپنا طریقہ اختار کی تو کچھ نہیں ہوگا تو میں چلا گیا میں نے اس پر غور کیا بچوں سے بھی مشورہ کیا کہ اچھا دیکھ لیں تو آپ نے کہا جی ٹھیک ہے آج سے مزدوری کے معاملہ ختم کیا جاتا ہے اور جیسے طریقہ جاری ہے اسی طور پر میں آپ کو دیکھ ہوں میں سوچا دیکھا بکری کی طرف کوئی کمی ہے یا پالنے والا طرف سے تو صاحب دو تیر مہینے بکری گابی بھی ہو گئی اور ایک زمانے تک اس کی نصر سے برکت اور فرض ملتا ہے ایک زمانے تک تو اس طرح کی اور بھی کئی واقعات میں سنیں معلوم ہے اس رمضان سے پہلے والے رمضان میں میں نے یہ دیکھا کہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور کوئی برکت اس میں نہیں ہو سکتی ہے تو عوام الناس کیا کر سکتے ہیں اپنے لوگ بھی قرابت دار بھی کوئی توجہ نہیں کرتے ہیں تو بوجہ عموم بلوا ہم نے پھر اس کی ازازت دے دی اب میں اس کی آج دیتا ہوں آپ ایسا کر سکتے چلی آسان یہ ہو گئی دیکھئے علماء اور فقہ کہونا ہمارے لئے کتنی بڑی نعمت ہے حضرت ایک سوال بکری کے بعد مرگی آگیا پوچھو ایک صاحب پوچھتے ہیں مرگی زبا کر رہا تو وہ ساری رگیں بھی کٹ گئیں پوری گردن ہی کٹ گڑ تو وہ حلال ہوگی کہ نہیں اتنی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے کہ سائی رگیں کر جائیں اور سر در سے جدا ہو جائے یہ بے احتیاطی ہے اور اسے جانور کو بلا وجہ کی زیادہ عزہ پہنچتی تکلیف پہنچتی ہے جو چار رگیں ہوتی اتنی کٹ جائے اس کے بعد چاپو کو روک لیں اور کچھ دیر تک مر کو پکڑے رہے جب وہ تھنڈا ہو جائے تو اس کو پکڑنی بات جیئے میں نے کہی جو مو جرہ تندرست ہوتے ہیں تو زبا کے بعد بھی وہ اڑنے لگتے ہیں تو اس طور پر پکڑے کہ اڑنے نہ پائے گردن اتر گئی تو بھی حلال ہے چاوڑا کر گئی تو بھی حلال ہے وہ طریقہ صحیح نہیں طریقہ صحیح گردن نہ اترنے پائے بکری میں ایک چیز بھی بتا دوں بکری صرف پریشانی نہیں کرتی ہے یہ نجات بھی دیتی ہے نجات بھی دیتی ہے بہت سی بلاؤں سے پریشانی سے نجات دیتی ہے جان کا بدلہ جان تو بکری کو صدقہ دیتی جان کا بدلہ ہو گیا اور اللہ تعالی چاہے گا تو شفاہ مل جائے ایک وقت میرے ساتھ ہوا بارہ بجے رات میں حضرت بڑا غضب ہو گیا بڑی پریشانی ہو گئی ہے یہاں پہ سب لوگ اب سردہ ہیں مایوس ہے کیا بات ہے کہ کہنے کی بات نہیں تو کہو فن کیوں کیا تو بتایا کہ ہمارے چندہ ہو رہا تھا ایک شخص نے جوش میں آ کر اپنے ڈیڑھ سال کی بچی کوئی چندے میں دی دی کس چیز کا چندہ تھا مسجد مسجد اس میں بچی دی تھی ہونار اس نے سوچا کہ ابھی جب نیلامی ہوگی دس پنتر آزار دیکھ کر مجھ کو لے لگا مگر بولی بڑھتی گئی تو اب گھر کے لوگ رونے لگے ہمارے پاس نے اتنی رقاب ہے بچی گھلے پائیں گے اب افسوس یہ ہے کہ بچی ہمارے آج سے گئی پتہ نہیں واپس نہیں آئے گی پتہ نہیں کون لے جائے گا کس کے پاس رہے گی وہ کیسے رہے گی اب پوری مجلس چندے کی کروائی بند ہو گئی اب پوری مجلس غزگین تب میرے پاس فرزہ ہو تو میں نے کہا کہ گھبرانے ضرورت نہیں ہے ایک شیط مند بکری جو سال بھر کی ہو اس کا جتنا دام ہونا چاہیے اتنا دام یا وہ زبین عظیم سب ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک زبعہ عظیم کے ذریعے اسماعیل کو بچا دیا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکمہ تھا اللہ تعالیٰ کو بچانا منظور ہوا تو فدیہ میں دنبا آیا وہ پیغمبر تھے دنبا آگیا جنت سے آگیا یہ پیغمبر نہیں ہے تو بکری بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات اور اس کا فیض مجھے کیا ملا کہ دوسری دن انہوں نے ایک بڑا ڈبا خمیرہ حکی مرشد کے بھی دیا اور میں خاصے تین سال کا زمانہ ہو کیا ہوگا وہ ڈبا ہاتھا رہتا ہے اچھا آتا ہی رہتا کنٹی یہ بکری مسئلہ بتانے کی بکری کتنی نفع بخش آئے کہ ایک بچی کی جان گئی گھر کے لوگوں کو خوشی ہوئی ہم کو خمیرہ عبیش مل رہے مل رہے مل رہے مل رہے اچھا ابھی بکری سے ہم آتے ہیں گاڑی پر فور ویلر ٹو ویلر آج کل ہر ایک کے گھر میں دو دو تین خریدنا بینک کے جو انسٹالمنٹس ہوتے ہیں اس پر خریدنا کیسا ہے خرید سکتے ہیں بینک کے بینک سے کسیوں پر خرید سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو انکمٹیس سے بچت ہو جاتی ہے دوسرے کچھ اور بھی راتیں ملتی ہیں اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گاڑی ہر آدمی کی آج زندگی کی ضرورت بڑھ چکی ہے اگر کما کر اپنے نبد پیسے سے خریدنا چاہے تو مسلم تین سال لگ جائیں گے تو تین سال میں گاڑی کا ادام اتنا بڑھ چکا ہوگا جو اس قرض پر دیے جانے والے انٹریجر سے زیادہ ہوگا گاڑی گاڑھ گیا بیس ہزار اور تین سال میں جو انٹریجر دے گا وہ زیادہ زیادہ ہوگا دس ہزار تو دس ہزار دے کر کے بیس زیادہ اپنا بچار آئے تو اس میں اس کا فائدہ ہے نقصان نہیں تو اس کا اپنا بھی فائدہ ہے حکومت ابھی گھر آئے تو جو کام سب کے بھلے کہو آپ کہا سکتے جی اب آتے ہیں نماز کی طرف جیسے پرپیر ہوں گے لیکن اتنی سبتی تو نہیں ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری یہ اوپر کے جیکٹ کے بٹن کھلے ہوئے ہیں یا یہ نہیں ہے اس کے اندر سدری ہے اندر کرتہ ہے اور یہ بٹن کھلے ہوئے ہیں یہ سدری کے بٹن کھلے ہوئے ہیں پورے اور کرتے کے تو لگے ہوئے ہیں تو نماز تو صحیح ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ فقہ کے اقوال سے ملتا ہے کہ اگر سدری کے بٹن کھلے ہوئے ہوں اندر کا برد بند ہے تو نماز تو ہوگی لیکن یہ مقروع ہے کیونکہ اس طور پر پہننے کی عادت نہیں ہے لوگوں کے درمان تعامل نہیں عمل نہیں ہیں لوگ اس طور پر پہننے کی جزوں کے دربار میں نہیں جاتے لیکن اب میرے خال سے حالات بدل چکے ہیں عرف بدل چکا تعامل بدل چکا اب کھلی صدری پہننے بھی عادت مطابق ہو چکا ہے اور لوگ اس طور پر بھی جزوں کی دربار میں چلے جاتے ہیں اس لیے بہتر تو وہی ہے بٹن لگا پڑے لیکن اگر کسی نے بغیر بٹن لگا پڑ لیا تو بھی نماز ہو چاہے چلیے یہ تو صدری کی بات لیکن اگر اندر والا جو کرتا ہے اس کے بھی بٹن اگر پورے کھلے ہوئے ہو تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہوگا ہاں اگر اندر کے بٹن کھلے ہوئے ہیں اور اوپر بھی کھلا ہوا ہے اس طور پہ کھلا ہے کہ جو گلے کے پاس ہردی ہوتی ہے دونوں طرف جس کو حسنی کی ہردی بولتے ہیں یہ کھل جائے تو یہ بے عدبی کی دلیل مانی جاتی کسی بڑے دربار میں اس طور پہ کھل کوئی نہیں جاتا بیادبی ہوتی ہے تو اللہ کی بارکام اس طور پر کھا ہونا یہ بیادبی ہے لہذا یہ مکروح ہے اس سے بچا جائے تو یہ مکروح تحریمی ہے تو فیض واجب الیادہ ہو جائے ہاں نماز اگر اس نے کھلا رکھ اسائی دب پانکے نماز کو دوبارہ پڑھ جی جی امامہ شریف بغیر ٹوپی کے باننا کسا ہے بغیر ٹوپی کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم ٹوپی پر ہی امامہ پانتے تھے نیچے ٹوپی ہوتی تھی اور اس کے اوپر امامہ بانتے تھے یہ سرکار علیہ سلام کی سنت ہے اور ہمیں ہمیشہ ہر حال میں سرکار سنت پر عمل کرنا چاہیے جو سنت پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں سر بڑھاتے کرتا ہے بغیر ٹوپی کے امامہ نہیں یہاں اس علاقے میں تھنڈ بہت ہوتی ہے کبھی کبھی پارہ چار ڈگری پانچ ڈگری تب بھی نیچے گر جاتا ہے تو لوگ چادر یا شال کو اوڑ کر مسجد میں نماز کے لئے آتے ہیں تو اس چادر یا شال کو کس طور سے لپیٹ کر نماز پڑھنی چاہیے اور کس طور سے نہیں لپیٹ نہ چاہیے بہتر یہ ہے کہ چادر سر سے وڑے کیونکہ کپڑے پہنے رہتے ہیں تو سر سے چادر وڑے اس کا ایک کنارہ داہینی طرف ڈال دیں اور ایک کنارہ باہین طرف ڈال دیں لیکن اگر اس طور پر چادر ڈھلکنے کا اندرشہ ہو تو ایک کنارہ مثلا باہین طرف کا کنارہ تھوڑا سا بڑا رکھے داہینی طرف کا تھوڑا چھوٹا رکھے کہ اس کندے پر آ جائے یوں کر کے اس کندے پر ڈال لیا اور باہین طرف کنارہ تھوڑا سا بڑا رکھے کہ اس کو گھما کر کے گلے میں ملا کر اس کو گھرس سکتا گلے میں گھرس لے گا تو وہ گرنے سے ڈھلکنے سے محفوظ ہو جائے گا ایسا کر سکتا ہے لیکن سر سے ہی پاننا چاہیے اورنا چاہیے کندے سے نہیں لیکن اگر چادر چھوٹی ہے تو کندے سے ہی پان سکتا ہے اور سکتا ہے لیکن عام طرف تو چادریں ملتی ہیں اور سردیوں جو استعمال کچھ جاتی ہیں وہ لملی ہوتی ہیں ان کو سر سے اوڑ سکتے ہیں جی جی یہاں ما شاء اللہ خواتین بھی ہیں ان کا تو دن بر بھی اشتماع چلتا رہا لیکن ان کا شوق دیکھئے کہ یہ رات میں بھی بیٹھی ہیں اور اتنی موندب ہیں کہ خاموش بیٹھی ہیں یہ تو بہت بڑی بات ہے اللہ سب کو جزائے خیر تو ان کی طرف سے ایک سوال آیا ہے دس بی بیوں کی کہانی پڑھنا کیسا تم جنتی زیور پڑھو اچھا جنتی زیور اس میں دس نہیں دس سے زیادہ بی بیوں کی کہانی ہے ساری آتی کہانی ہے اور بہت سے مسئلے مسائل بھی ہیں شعور بی بی کی حقوق بھی ہیں اور دعا تعویز کے نقوش وغیرہ بھی دے دیا گیا تو تمہیں لیے بہت بہتر ہے دس بی بیوں کہانی نہ پڑھو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ کسی سننے کی کتاب بھی نہیں ہے لہٰذا اس کو چھوڑ دو اس کو مت پڑھو اور جنتی زیور پڑھو جنتی زیور پڑھو بھی اس کو عمر کھڑو گی تو اللہ تمہیں جنت سے سر فراز کر دے ہمارے مکتبِ طیبہ کا سٹال بھی سامنے لگا ہوا ہے وہاں بھی خواتین کے لئے بہت ساری کتابیں ہیں اس میں سے ایک کتاب کا نام ہے تذکرِ صالحات ہاں تذکرِ صالحات یہ پڑھو ٹھیک ہے تذکرِ صالحات اچھی کتاب ہے یہ لے لو اور اس کو پڑھو اسے تمہاری سرہ ہوگی اللہ تعالیٰ فیض اس کا فضل دے حضور وہ مقصد ان کا عصالِ ثواب کا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کہانی رسمن پڑھنے لگی ہیں لیکن اگر وہ کہانی نہ پڑھیں اور جو دس بی بیوں کے نام اس میں آتے ہیں وہ بھی اللہ کی نیک بندیاں ہیں تو ان کے لئے اس حالِ ثواب صرف کر لیں جو نیک بندیاں ہیں صالحات ہیں ان کے لئے اس حالِ ثواب تو ہر حال میں جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کتاب کی بات ہے جو کتاب کا مضمون ہے وہ مضمون دوسرہ وہ صرف کہانی ہے وہ کہانی ہے تو اس کو مت پڑھو اور صالحات کی جو بات ہے تو صالحات کے تذکرات تمہیں تذکرِ صالحات ہوئی لے گا جہمتی زیور میں ملے گا اس کو پڑھو ان کو اس حالِ ثواب اچھا ایک نیک بی بی کا سوال ہی آیا کہ اس کی شادی تقریباً بیس سال پہلے ہوئی اس وقت دین مہر جو تھا وہ پانچ ہزار روپے مہر اس کا طے کیا گیا پانچ سال پہلے شادی بیس سال پہلے بیس سال پہلے اب وہ شوہر اس کو پانچ ہزار روپے بیس سال بعد دے رہا ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں بینک کے حساب سے ابھی لگ بک چالیس ہزار ہوتے ہیں کرنسی کا ریٹ بڑھتی ہے تو اس کا مطالبہ اس طرح سے کرنا جائز ہے اس نے شوہر سے تفریق کی ہوگی ایسا مطالبہ جائز نہیں ہے یہ تو سود کا مطالبہ یہ مال شوہر کے ذمہ قرض ہے اور اس نے قرض نہیں ادا کیا تو اس پر سود در سود در سود در سود لگتے لگتے بہت ہو جاتا ہے اسلام سود کی اجازت نہیں دیتا ہے جو مقرر ہوا ہے وہی لو اسی پر قرار کرو تو اللہ تمہیں بیس سال سے اجازت کی برکتے دے سبحان اللہ بڑا ہو اللہ تمہیں بیس سال سے اجازت کی برکتے دے سبحان اللہ تم آزمان کر دے دیکھو ہاں میں مردوں کو یہ ضرور کہوں گا ہم تو جہاں نکاح پڑھاتے ہیں تو ہاں عورتوں کی وقالت کرتے ہیں جی کی مر نق دادا کرنا چاہے جی تو وہ میں لوگ راضی ہو جاتے ہیں اور نق دے دیتے ہیں اور اگر کہیں نہیں ہو پاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں زیور دے رہے ہو کہاں تو زیور ہی میں سے کوئی زیور جس کی مالیت بقرر ہو کیتنی مالیت ہے وہ زیور اس کو مارے میں دے دو اور زیور بھی دے دو تو وہ زیور کی مالک ہو جائے گی اس کا مارے بھی ادا ہو جائے گا اور زیور کے دم بڑھتا جائے گا تو اس میں اس کا فائدہ بھی ہوگا بھلا لگا آدھے رسالت میں کاغذ کا نورت نہیں تھا یہی چاندی کے سکھیں ہوا کرتے تھے تو چار سو دیرم چار سو دیرم چاندی کے یہ مارے میں مقرر ہوا کرتے تھے یہ چار سو دیرم کے مطلب ایک کلو تین سو گرام سے زیادہ چاندی ہوئی ایک کلو تین سو گرام سے زیادہ چاندی ہوئی اتنی چاندی آدھے رسالت میں مقرر کی جاتی تھی اور بعد میں لوگوں نے او برانہ شروع کر دیا تو حضرت امہ فارو قاضم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تقریر کر کے لوگوں کو منع کیا کہ سرسا کے زمانے میں جو مار مقرر ہوتا تھا اسی پر آپ لوگ رہیے زیادہ ادلی جذبی مد دکھلا یہ مار مقرر کرنے میں اور اس کو انہوں نے روک دیا جب باہر نکلنے لگئے یہ خاتون سامنے آگئے آپ نے چار سو روپے سے زیادہ مار مقرر کرنے سے روک دیا منع کر دیا کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو جو رہا قوانے پاک کی ساتھ کے مطلب سمجھائیے قوانے پاک میں ہے اگر تم نے اپنے کسی بیوی کو قنتار بار میں مال کسیر دے رکھا ہے اور طلاق کے بعد طلاق ہو گئے اس کو لینا چاہو تو لینا مت تو قنتار کہتے ہیں مال کسیر کو تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ مال کسیر کی حد کیا ہے وہ بتانا یہ چاہتی ہیں کہ چار سو روپے بھی قنتار ہیں اور چار ہزار روپے بھی قنتار ہیں تو بھی مال کسیر ہیں چار لاکھوں تو بھی مال کسیر ہیں جب قرآن میں قنتار کہا مال کسیر کہا اس کی حد مقرر نہیں کی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں حد مقرر کرنے والے اور اس سے رکنے والے حد تمہیں سمجھ گئے فورم واپس آئے سب کو جمع کیا فرمایا ہمارا ہر فرد و مرز زیادہ فقی ہے میں نے یہ اعلان کیا تھا میں اپنا اعلان واپس کرتا ہوں اور آپ لوگ جترہ بھی مال کسیر ہیں وہ قرر کر سکتے ہیں میری طرف سے یہ جا سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو ایک تو آپ لوگ یہ کیجئے کہ کوشش کیجئے کہ مار نقد ادا کرتا ہے نہیں ادا کر پاتے ہیں تو چاندی میں مار وہ قرر کیجئے چاندی نہیں دے پاتے ہیں تو زیور تو سب دیتے ہیں تو اسی زیور میں سے ایک زیور جو پندر آزار روپے تک کا ہو وہ اس کو مار میں دے دی گئے تاکہ اس کو مار نقد مل جائے اور آدھے رسالت کی سنت پر بھی ایک حد تک عمل ہو جائے اور چاندی کتاب بارتا ہی رہتا ہے تو اس کا کبھی گھاٹا نہیں ہوگا آپ سوچیں بس سال پہلے نکاہ ہوا اس وقت پانچ ہزار کی مالیت کچھ اور تھی آج پانچ ہزار کی مالیت کچھ بھی نہیں رہ گئے تو نقصان کیسے ہوا اس عورتیں نقصان ہوا اور اس کے بعد میں گھات فلاتے ہیں کہیں ماف کر دو کیوں ماف کر دے آپ تو آقیم ہیں کیوں ماف کر دیں تو ادھار میں ترکیر نقصان کیلئے پندرہ ہزار روپے سے کم بار نام مقرر کیلئے اور کوشش کیلئے کہ کوئی سونے یا چاندی کا زیوار جو پندرہ ہزار کی مالیت تک کہو یا اسے رضا مالیت کہو وہ اس کو قیش نقص دے اسی معافی میں دے دیا حضرت خضر کے نام سے تالاب یا ندی کے کنارے جا کر خواتین کا پاتہ کروانا کیسا ہے اچھا جی گھر سے پاتہ نہیں ہو سکتی ہے تو جاتی ہیں ندی کنارے نہیں اس کی اس کی رات نہیں ہے عورتیں جب جائیں گی نا تو وہ دوسری تیاریوں کے ساتھ بھی جاتی ہیں تو وہ دوسری تیاریاں نہیں ہوتی تو ہم سوچتے اس پر فاتحہ کرنے کے لیے کسی ندی تالاب ہوس پر جانے کیا ضرورت ہے یہ شریعت میں کہیں نہیں ہے آپ حاتے سیدن اکھر علیہ السلام کے لیے فاتحہ کریں گے اس حال سواب کریں کوئی بات نہیں ہے وہ اللہ کے ایک نبی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں تو ان کے لیے اس حال سواب کر سکتے ہیں لیکن اپنے جو بھی کچھ بھی پکا ہیں حلال کھانا اپنے گھر پہ پکا ہیں اپنے گھر پہ فاتحہ دیں ان کو اس کا سواب ملے گا اور ان کی طرف سے اس کا فیض آتا ملے گا دریہ پر جانے کوئی ضرورت نہیں ہے اور تیاریوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک نوجوان نے بڑا محبت بھرا سوال پوچھا ہے سب تب توجہ دیں وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی نوجوان کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو اس کو اپنی دعا میں مانگنا کیسا ہے اللہ صاحب اچھا دعا کے لئے کی میں آنے کا ایسی ہو جائے اور اس کے لئے منت ماننا کیسا ہے دیکھو آپ لوگ سب مسکرا رہے ہیں دعا کر سکتا ہے منت ماننا چاہے منت مانگ سکتا ہے لیکن اس سے آگے نہیں پانینا چاہیے اس کی بھی ایک حد ہے اس حد تک کر سکتا ہے روزہ رکھ سکتا ہے روزہ رکھ کر کے دعا کرے دعا مقبول ہوگی تو یہ سب کر سکتا ہے مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس لڑکی کا مار اس کا نان نفقہ اور رہائش کا انتظام ان سب کے کرنے پر وہ قادر ہو اس کی حقوق کو ادا کر سکے تو یہ کر سکتا ہے نیک بیوی یہ اللہ کی نعمت ہے سبحان اللہ نیک بیوی یہ اللہ کی نعمت ہے اگر نیک بیوی ہے اور اس لئے وہ منت مان رہا ہے وزہ رکھ رہا ہے دعا کر رہا ہے تو کر سکتا ہے اس کے لئے اس کو اجازت ہے حضرت ایک سوال حبلی کے اجتماع میں نے آپ سے پوچھا تھا بسی کے تعلق سے ہاں اور یہاں بھی لوگوں نے اسرار کیا کہ اس کو یہاں پوچھا جائے تو اس میں آپ نے جو فرمایا تھا وہاں پر سوال میں یہ آیا تھا کہ بسی میں بیس لوگ شریک ہوتے ہیں جو بھی اماؤنٹ وہ مقرر کرتے ہیں اس میں بیس مہینے کے علاوہ ایک مہینہ ایکسٹرہ وہ اماؤنٹ نکالتے ہیں اور وہ پہلی بسی جو نکلتی ہے وہ ایک شخص اٹھاتا ہے جو اس کا سب کامکاش دیکھتا ہے یہاں لوگوں نے مزید اس پر اضافہ یہ کیا کہ پہلی نہیں وہ آخری لیتا ہے آخری لیتا ہے آخری لیتا ہے تو اس میں جواز کی صورت کیا ہے اور کونسی چیزیں ایسی ہیں جو نہ جائے جائے بسی کے کاروبار بار یہ ایک بسی ایک مہینے کی بسی جو اس کو دی جاتی ہے بسی چلانے والے کو یہ اس کے لیے اجرت رہے اجرت مزدوری نقد بھی ہو سکتی ہے اجار بھی ہو سکتی ہے اور پیشنگی بھی ہو سکتی ہے تو پہلے بھی دینا جائز ہے اور آخر میں بھی دینا جائز ہے اور درمیان کسی مہینے میں بھی دینا جائز ہے اس میں کوئی حرض نہ جائے لیکن بسی کو حلال ہونا چاہیے کہ جتنے روپے پہلے مہینے میں یا دوسرے مہینے میں جمع ہوئے ایک کو ملے تو اتنے روپے دوسرے کو ملے تیسرے کو ملے اسی طرح سے حلال کو روپے ملتے رہنا چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ کسی سے اس میں نفع لیا جائے نفع لیں گے تو سود ہوگا نفع لینا دینا نہیں ہوگا جتنے جمع ہوا اتنا اس کو دے دیا جائے تو یہ ایک طرح سے باہمی تعاون ہوگا اور اس باہمی تعاون کے لیے اجازت ہے خاموشی اکتیار کریں سب بلکر دروش شریف پڑھ لیجائے اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ بیٹی کو وراست میں کچھ نہ دینا اور مانگنے پر باپ اور بھائی کا بیٹی سے اور بہن سے یہ کہنا کہ تمہاری شادی میں جو ہم نے قرچ کیا ہے وہی تمہارا وراست کا حصہ ہے ایسا کرنا کیسا ہے یہ غلط ہے کوئی اپنی طرف سے اپنی مرضی سے جو چاہے دے دے یا اس کی طرف سے حیبہ ہے تحفہ نظرانہ اور جو آدمی کسی کو تحفہ یا نظرانہ دیتا ہے وہ اس کے کسی حق کا معاوضہ نہیں ہوتا بدلہ نہیں ہوتا ہے تو لڑکی کا اپنا حق پر قرار ہے لڑکی کا حق قرآن نے مقرر کیا ہے اللہ نے مقرر کیا ہے اس لیے اگر باپ کا ماں کا انتقار ہوتا ہے تو قرآن نے اللہ نے اس کا جو حق مقرر کیا ہے وہ حق بائیوں کو دینا پڑے گا یہ دینا فرض ہے جی حضور ایک سوال ڈیفرنٹ ہے آج میں کچھ دیر پہلے کچھ علماء بیٹھے تھے ان سے گفتو کر رہا تھا تو انہیں نے کہا کہ یہ چھوٹے بڑے بڑے جوان سب اس میں ملویس ہوتے جا رہے ہیں اور اس کو پوچھنا ضروری ہے اس کی زیادہ تفصیل میرے پاس نہیں ہے تو جب میں سوال کروں گا تو علماء اکرام اگر اس کے تعلق سے کوئی زیادہ تفصیل ہو تو وہ بتا سکتے ہیں وہ ہے ایک اپلیکیشن کے بارے میں جس کو کہتے ہیں ڈریم ایلیون ڈریم ایلیون اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو گیمز ہوتے ہیں اس کی ٹیم بنتی ہے کرکٹ ہے سمجھ دیجئے تو جو لوگ ہوتے ہیں اپنی طرف سے ٹیم بناتے ہیں اور وہ ٹیم جب کھیلتی ہے تو جو نام جیسے میں نے کوئی ٹیم بنائی اور میں نے جو ٹیم بنائی بالکل وہ جو ٹیم ایکچولی کھیل رہی ہے اس سے میچ ہو رہی ہے تو اس میں جو پلیئرز پرفارم کرتے ہیں اس کے مطابق اس نسبت سے ان کو پیسے ملتے ہیں اور اس سکیم میں شریک ہونے کے لیے کمپنی کی طرف سے ایک موٹی رقم آفر کی جاتی ہے سمجھو ایک کروڑ کی رقم ہے لیکن اس کی میمبرشپ کے لیے ہر فرد کو پانچ سو روپیہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے ہر شخص پانچ سو روپیہ انویسٹ کرتا ہے جو یہاں سوال میں لکھا ہے وہ اتنا ہی ہے تو اس طرح کی سکیم میں شریک ہونا اور ایک طرح کا گیمبل ہی ہے کہ وہ پلیئر پرفارم کرے گا یا نہیں کرے گا جلدی آؤٹ ہو جائے گا یہ سوال تو آیا اس میں پوری بات نہیں لائی گئی ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جس نے جو کھلاری مقرر کیے تھے وہ کھلاری کامیاب ہو گئے جیت گئے تو اس کو لمبی رقم انا میں مل جاتی ہے اور وہ ہار گئے تو اس کو اپنے سائی رقم گوانی پڑ جاتی ہے اچھا یہ بھی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو یہ جوہ ہے کھولا جوہ قیمال بازی جوہ بازی ہے اور جوہ بازی قیمال بازی شریف کینے حرام ہے قرآن اس کو حرام حرام قرار دیا حرام ہے اور رزق قرار دیا ناپاک لہٰذا ہرگی جیسے ایسا کام لکیا جائے اور اس سے بچا جائے اس سے بچا جائے اللہ ہمیں سب کو بچنے کی توفیق اطافہ فرمائے ایک سام پوچھتے ہیں کہ میری سمجھ میں بات نہیں آتا تو نماز نہیں ہوتی تو ہم لوگ تو جب امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو کچھ پڑھتے نہیں ہیں تو پھر ہماری نماز کیسے ہو جاتی ہے اچھا اچھا جی امام کی قرارت آپ کے لئے بھی قرارت ہو جاتی ہے امام کی نے جو قرارت کی وہ آپ کے لئے بھی قرارت ہے حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قرارت اس کے لئے بھی قرارت ہے تو مقتدی کی نماز بغیر قرارت کے لئے بھی قرارت کے ساتھ ہوئی یہ الگ بات ہے کہ اس نے امام کو نمائندہ بنا دیا تو اس کا پہنہ اس کے لئے بھی پڑھنا ہوگا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ خارجیوں کی ایک جماعت میں جو ستر افراق پر مشتمل تھے امام عظم ارنیفہ 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 گھر لیا وہ ہاں نماز میں قرارت کے قائل تھے سورے فاتحہ پڑھے جائے قرارت کی جائے امام عظم ارنیفہ مقتدی کو امام پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے انہوں نے گھیر لیا آپ ہمیں مطمئن کریں وانہ آپ کا کام ہم لوگ تمام کر دیں گے وہ سب بولنے لگے غوغہ ہونے لگا شروع ہونے لگا تو ہم عظم ارنیفہ والے میں فرمایا دیکھو تم لوگ سختر ہو ہم اکیلے ہیں تو نہ ہم سب کی بات سمجھ سکتے ہیں نہ سب کو مفروض ہو سکتے ہیں نہ سب کا جواب دے سکتے ہیں ایسا کرو کہ اپنا ایک نمائندہ مقرد ہو جس کی بات سب کی بات ہو وہ جو کہہ سب کی بات میں نہیں جائے اور ہم اس کو جواب دیں تو یہ ہمارا جواب ہو جائے تو انہوں کہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے انہوں نے مقرد کر لے ایک فرما آدمی ہمارا نمائندہ رہے گا اور اس کی بات ہماری بھی بات ہوگی تمام عظم انطلال نے فرمایا آٹھ فیٹ تو تم لوگوں نے ہمارا مسئلہ آسان کر دیا اگر تم اپنا نمائندہ مقرد کر لو کہ اس کی بات سب کی بات ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جس کے مختدیوں نے اپنا نمائندہ بنا لیا ہے تو اس کی قرآن سب کیلئے قرآن کیوں نہیں ہوئی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور آج کل عمرہ ٹورس کافی ہیں اور لوگ کسرت سے حرمین شریفین کی زیارت کے لے جاتے ہیں عمرے کے لئے اور مدینہ منورہ پہلے حج کے بعد رمضان شریف کے بعد یہ ماملہ بند ہو جاتا تھا عمرے کا اور پھر وہ حج ہو جانے کے بعد دسویں محرم کے بعد پھر سفر کے مہینے میں پھر دوبارہ عمرے کی اجازت ہوتی تھی لیکن اب سعودی گورنمنٹ نے اس کو سال بھر کے لئے علاو کر دیا ہے یعنی آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں اس میں شوال کا مہینہ بھی شامل ہے تو شوال کا چاند دیکھنا وہاں یا اس وقت شوال کے مہینے میں عمرہ کرنا کیونکہ اشہور حج شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے اگر ایسا کوئی شخص شوال کے مہینے میں عمرہ کیلئے گیا یا رمضان کے مہینے میں گیا اور شوال تکیرہ گیا جس نے کبھی حج دیکھی ہے جی فرض کیجئے ہو غریب بھی ہے جی فقیر ہے محتاج ہے وہ چلا گیا تو شریف مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ شوال کا چاند ہو گیا عید کا چاند ہو گیا یہ حرم مکہ کی بات ہے مدینہ کی حرم مکہ شریف دیکھیں اگر چاند اس نے دیکھ لیا چاند ہو گیا تو اس پر حج کرنا حج فرض ہو گیا حج فرض ہو گیا اگر وہ اسی سال حج کر سکتا ہے کوئی تدبیر بڑھ سکتا ہے تو اسی سال کریں وہ انہاں کوشش کرتا رہے جب اس کی درخواست منظورت تب جائے اور حج کریں اس لئے اگر کوئی جانا چاہتا ہے اور اس نے حض نہیں کیا ہے فقیر بھی ہے محتاج بھی ہے تو وہ اس مہینے کے انتخاب نہ کریں اور کسی مہینے میں چلا جائے تو اس مہینوں سے حضور کیا مراد ہے کون کون سے مہینے شوال زیقادہ زلیجہ زلیجہ میں تو خیر عمر اگزاد مفتی نہیں ہے شوال اور زیقادہ ہی دو مہینے ہیں ہاں ان میں نہ جائے پھر گاؤں میں آتے ہیں قبرستان میں جو گھاس ہوتی ہے اس گھاس کو کٹ کر اپنے کام میں لینا مثلا گائے بکری وزراء کو کھلانا یہ کیسا ہے قبروں پر جو گھاس ہوتی ہے ہری گھاس اسے فقہ نے کٹنے سے ممانات فرمائی ہے کہ قبروں سے ہری گھاس کو نہ کٹا جائے کیونکہ جب تک وہ گھاس ہری ہے اللہ کی تصویح کرتی رہتی ہے اور اس سے مہینے کو اونسا سے ہوتا ہے مہینے پر اللہ کی رحمت اترتی ہے تو یہ مہینے کو اللہ کی رحمت سے طرح سے محروم کر دینا لہٰذا نہ کٹا جائے ہاں اگر گھاس بہت بڑی بڑی ہو گئی ہے یہ لئے تھوڑا اوپر سے کانٹ لے رہا ہے تاکہ یہ کم ہو جائے اور باقی گھاس اس پر اگی رہے تو حالات پیش نظر معلوم ہونے کے بعد ہم لوگ جائشن کی راہ نکلیتے ہیں تو اس سے پھر اس وقت رابطہ کیا جائے اس وقت رابطہ کریں گے تو ہم جائزہ لیں گے جائزہ لیں گے ایک بار سوٹ سے ہوتھ بتائیں گے جی ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مسجد کے لئے ایک ایسی زمین وقف میں آئی جو روڈ سے سات فٹ نیچے ہے وہ زمین ہاں روڈ سے سات فٹ نیچے تو تعمیر کے وقت اس جگہ کو روڈ کے برابر ڈھال کر اوپر مسجد بنائی گئی نیچے والا حصہ ابھی بھی وہ خالی ہے تو جو نیچے خالی جگہ ہے اس کو مدرسے کے کام میں لا سکتے ہیں یا اس کو مٹی سے بھر دینا چاہیے اصمیں نیچے جو جگہ خالی ہے وہ جگہ بھی بسجد ہے بلکہ وہ جگہ ہی مسجد ہے اچھا مسجد کسی امارت کا نام نہیں ہے مسجد شریعت میں اس زمین کو کہتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت اور نماز کے لئے خاص کی گئی ہوئی وہاں پہ ایک امارت بنا لے جاتی ہے تاکہ دوب سے برسات سے ٹھنڈک سے حفاظت رہے وہ امارت نبی ہو تب بھی مسجد ہے وہ امارت نبی ہو تب بھی مسجد ہے وہ جگہ جی تو اس لیے جو زمین نیچے کی ہے اس کو تھوڑا بہت بھر کر کے سعی کر لیں اور وہاں بھی نماز پڑھیں اچھا نیچے بھی نماز پڑھیں وہ مسجد ہی ہے وہ کی اوپر تک وہ مسجد ہی ہے لوگ کیا کرتے ہیں پہلے سب کچھ کر لیتے ہیں تاکہ مسئلہ پوچھتے ہیں حالی پہلے مسئلہ پوچھنا چاہیے تاکہ پوچھ کرنا چاہیے جی 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 کسی صاحب نے پوچھا کہ اگر جان پر جاؤں گا تو کس طرف رکھ کر کے نماز پڑھوں گا ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ بیت المقدس یا بیت المقدس اس کی تعمیر کس نے کی حضرت سیدنا سلیمہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی اول اول اس کی تعمیر اس سے بھی پہلے اس کی تعمیر جو ہوئی ہے تو کعبہ شریف کی ہوئی ہے وہ سب سے پہلا گھر ہے یہ مسجد اقصہ مسجد اقصہ کی تعمیر جو مجھے یاد آتا ہے وہ سب سے پہلے وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے کی اور کام مشتری کی حصیت سے جنوں نے کی جنات ہاں جنات نے کی ان کی حکومت انس و جن سب پر تھی جی اور ان کی وفات وقت قلیب آ جکا تھا تو وہ جنوں سے رات دن کام لیتے تھے تاکہ جند یہ کام مکمل ہو جائے جی یہ باہر آسا کا سہارا لیے ہوئے کھڑے تھے جی اور اسی حال میں ان کا ویسال ہو گیا جی اور ان کی طرف وہ تاک رہتے جنوں نے یہ سمجھا کہ حضرت خود ہی کھڑے ہو کر ہمیں نگرانی کر رہے ہیں ہڑتے ہی نہیں ہیں تو نہیں یہ ہڑتے تھے نہ وہ ہڑتے تھے اللہ اللہ مسلسل کام میں لگے مسلسل کام ہوتا رہا جب ایک سال پورا ہوا تو کام مکمل ہو گیا جب کام مکمل ہو گیا تو حضرت سے جنہ سلیمان نبیانہ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے انہوں نے جا کر اسا کو دیکھا تو ان کو محسوس ہوا تاکہ سال بڑ سے ہی سال بڑ پہلے ہی یہ اللہ کو پیار ہو چکے تھے جی تو انہیں افسوس ہوا اس میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی ہیں جی ایک تو یہ ہے کہ جنوں سے بھی مسجد کی تعمیر کام لیا جا سکتا ہے اچھا آج کوئی لے سکتا ہے ہاں لے سکتا ہے لے سکتا ہے کوئی بات نہیں جو جو لوگ اس کے اپنے تابع کر سکتے ہیں کوئی لے سکتے ہیں کر سکتے ہیں دوسری یہ کہ اس وقت لوگوں کو ایک گمان یہ تھا کہ جنوں کو غیب کا علم ہوتا ہے اچھا اور آج بھی لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے جنوں کو غیب کا علم ہوتا ہے یہ ظاہر کرنا تھا جنوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا اگر علم ہوتا ہے غیب کا تو سال بھڑتا کہ دن و رات کام میں نہیں لگے لگتے کیا بات ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی آپ لوگ اس واقعی پیش نظر اپنی صلاح کریں کہ لوگ کہینوں پاس چلے جاتے ہیں کہ جن آتا ہے بتاتا ہے جن کو بھوٹ کو کوش بھی معلوم ہے تو اس کے پاس کوئی غیب کی بات نہیں ہوتی ہے وہ جھوٹی باتیں بولتا ہے جھوٹی باتیں کہتا ہے اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ مسجد تعمیر کرنا یہ حضات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے سبحان اللہ اور اس کے لئے وہ خود نگا نکل کر رہے تھے تو ہماری نگاہ میں حیرت سلیمان علیہ السلام نے پوش کی تعمیر کرنا سبحان اللہ انتقال کے بعد میت کو کسی ضرورت کے پیش نظر فریج میں رکھنا کیسا ہے فریج میں رکھنا جی فریج میں نہیں رکھنا چاہیے فریج کا فریجہ لاتا ہے جو بہت ہی ٹھنڈا ہوتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ جس چیز سے بلکہ حدیث پاکٹ نہ آیا ہے کہ جس چیز سے زندہ کو عیضہ ہوتی ہے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مہید کو بھی عیضہ ہوتی ہے اور تکلیف پہنچتی ہے اگر کسی زندہ کو فریجہ میں رکھ دیا جائے آدھا گھنٹہ کیلئے تو برداشت نہ کر سکتا ہے جی پھر مہید کیوں رکھنا چاہیے اور وہ بھی ہفتے ہفتے تر رکھتے ہیں ایک ایک مہینہ تر رکھ دیتے ہیں یہ ناجائز ہے گناہ ہے فریجر کے استعمال اس کے لئے ہر جیز نہیں ہونا چاہیے اگر عظم شریعت کے جو مسئلہ جو حکم بیان کیا ہے جو ہدایات دیئے ہیں تو اس کے لئے نہ فریج کی ضرورت ہے نہ فریجر کی حکم یہ ہے کہ جہاں بھی جس کے انتقال ہو اس کو وہیں کہ قبرستان میں دفرہ کر دیا جائے اور جل سے جل دفرہ کر دیا جائے مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ازرت کے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے جاتے ہیں اور اس میں سفر کے جو سارے لبازمات ہیں ان کو پورا کرنے میں دیر ہوتی ہے جس سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ جسم جو ہے وہ پھٹنے نہ لگے تو اس وجہ سے یہ تو ہمارا اپنا معاملہ ہوا ہے ہم نے خود ایسا کیا اس لئے معید تکلیف تو نہیں پہنچا سکتے ہیں وہ طریقہ اختیار کیلئے جس سے معید کے ایزا بھی نہ ہو اور معید کا جسم محفوظ بھی میں خیال میں اس کے لئے کوئی انجیکشنز بھی آتا ہے ہاں انجیکشنز لگا لیا جاتا ہے جی وہ کر لیا جی ایک سوال آزاد میدان وادی نور میں میں نے پوچھا تھا لیکن یہ مجمع ہوا نہیں تھا تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں یوٹیوب چینل سے لوگ پیسے کماتے ہیں یوٹیوب چینل سے ہاں اپنا چینل بنا لیا ہاں اس کو چلا لیا پھر اس پر جتنے ویوز آتے ہیں تو اس سے بھی پیسے ملتے ہیں یہ سالی سوال آئیت ہے ہاں یہ سالی سوال آئیت ہے اور اس میں کچھ ایڈورٹائزمنٹس بھی آتی رہتی ہیں جس میں بہت ساری ایسی بہائی کی باتیں بھی ہوتی ہیں جو اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا ہے یہ سوال کا تو یہ اس کی وضاحت ہی ہم بھی فرماتے ہیں یوٹیوب چینل بنانا موبائل وغیرہ پر بچے بنا لیتے ہیں اور پھر کمائی شروع کر دیتے ہیں ہم اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں عام طور پر یہ یوٹیوب چینل تبلیغ کے لیے کم اور قصبِ ذر کمائی کے لیے زیادہ بڑھا جاتے ہیں حصہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے کمائی ہو جائے گی اور اس سے خاصی کمائی ہو جائے گی کوئی تبلیغ مقصود نہیں ہوتی ہے قوان پاک کی تلاوت ہو رہی ہے نادخانی ہو رہی ہے سوال و جواب کی بس بچل رہی ہے فقی مسائل بیان ہو رہے ہیں کسی خطیب کی تقریر چل رہی ہے اور اہم آپ لوگ تشریف لکھیں آپ لوگ تشریف لکھیں جی میں جانتا ہوں کہ شاید امین صاحب آ رہے ہوں گے لیکن وہ آ جائیں گے سٹیج پر آپ تشریف لکھیں کوئی بھی نہیں اٹھے پلیز بیٹھ جائیں عدب یہی ہے کہ یہاں علمی مسائل کی گفتگو ہو رہی ہے اس وقت کسی کے لیے نعرہ لگانا مناسب نہیں یہاں دھیان دیجئے تو قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے نادخانی ہو رہی ہے اور این اسی درمیان کوئی لڑکی برہنہ آ کر ناشنے لگتی ہے یا کچھ غیر مناسب باتیں بولنے لگتی ہے کوئی پرچار کھنے لگتی ہے تو آپ کو اس کے لیے یوٹیوب کے لیے لوگوں کا مجمع فراہم کر دیتے ہیں جی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ لا الہ اللہ اللہ لا الہ اللہ محمدِ عربی کی زبان سے سنکر محمدِ عربی کی زبان سے سنکر ملک بشر نے پڑھا ملک بشر نے پڑھا ملک بشر نے پڑھا ملک بشر نے پڑھا معاف کرے گا تمام اس کی گناہ پڑھے جو صبح ہم ساں پڑھے جو صبح ہم ساں لائلہ اللہ 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 جشنِ آمدِ رسول اللہ جشنِ آمدِ رسول اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ 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 جشنِ آمدِ رسول اللہ اللہ بی 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 آمینہ کے پھول اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تو ہاں یہ جو سوال تھا اس کو مکمل کر لیا اس کے جواب کو اور پھر ہم اجازت چاہیں گے انشاءاللہ آپ لوگ خاموش دو جائیں خاموش ہونا آپ لوگ کو آپ لوگ خاموش رہیں گے یا ہم لوگ اجازت لے لیں آپ سے والنٹیرز بھی بیٹھ جائیں انشاءاللہ وہ چھپ ہو جائیں گے سب والنٹیرز کی آواز بھی زیادہ ہو جاتی ہے جی بہت شکریہ اللہ جزائے خیر دے آپ کو ابھی آپ حضرات میں جو مظاہرہ کیا ہے یہ سنتِ رسول اللہ کے خلقے ہیں سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ نہیں ہے سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت یہ ہے کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تو سارا مجمع یوں خاموش رہتا جیسے ان کے سرو پر پرندے بیٹھے ہوئے پرندے بیٹھے ہیں کے مطلب کہ جہاں سر ہیلات پرندے اُڑ جائیں گے وہ چاہتے ہیں کہ پرندے بیٹھے رہے تو اس لئے خاموش میں حص و حقہ بیٹھے رہتے تھے تاکہ پرندے بیٹھے رہے اور ہم حضور کی بات کو غور سے سنتے رہے قرآن کے لئے ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چوب بھی رہو تو آپ لوگ جو مظاہرہ کر رہے ہیں یہ مظاہرہ قرآن پاک کی تعلیم کے سنتِ رسول اللہ کی تعلیم کی خلاف ہے یہ آپ کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے یہ اس کے لئے زمانت نہیں بڑھ سکتا خیر اب ایک سوال جو آ چکا ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں اس کے بعد میں یہ پروگرام محکوظ کرتا ہوں سوال یہ آیا ہے کہ یوٹیوب چینل بنانا جائز ہے کی نہیں تو جواب یہ ہے کہ آج کل جس مقصد کے لئے عام طور پر یوٹیوب چینل بنایا جاتا ہے اس مقصد کے لئے برانا ناجائز ہے وہ مقصد ہے کمائی آپ گناہ کے کام کے لئے مجمع اکٹا کریں اور اس میں گناہ کی کا مظاہرہ ہو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے اس لئے بچے اس سے بچیں وما علینا للبراء السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ و خیرہ